ارے جاگل جب تجھے بولنا نہیں آتا جب تجھے معلوم نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے جب تجھے پتا نہیں کہ مقام شان مصطفیٰ کیا ہے جب تجھے مصطفیٰ کی اثمت کا پتا نہیں جب صحابہ کے مقام کا پتا نہیں تو جاگل پھر بولتا کیوں آپ نے ہمیں دباک کے رکھ دیا ہم نہیں بولے آپ نے غریب کا جینہ محال کر دیا مگر ہم نہیں بولے سب کچھ پرداشت ہو سکتا ہے مگر سرخار کی عزت پہ کوئی حرف آئے یہ کبھی پرداشت نہیں ہو سکتا السلام علیکہ یا سیدی یا حمید اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سید المشلی معلاء آلیکہ و ارحابی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی الحمدللہ 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 الَّذی لَمْ يَزَلْ عَالِمًا خیوماً سمیعاً بصیراً والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ مولانا العظیم مولانا محمد وعلا آل سجدنا و مولانا محمد و بارک و سلم مولانا محمد و بارک و سلم و سلم سیدی سید المرسلین و علی آلکا و اصحابکا سیدی و یا خاطم و جیدی و جیدی حمد و سنہ کے بعد ملیہ دی و جبو لے ترام معزز و مکرم سامی جیزی بقر میں نے آپ کے سامنے قرآن و جید فرقان حبید لارئی برلہ شک کا کتاب میں اسے ایک آئی مقدسات علاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا فرمائیں کہ خلاق عالم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خالق ارز و سما ہم سب کو قرآن پر اور آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دوستانی جی بقیر جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا خلاق عالم نے شاید و قدسہ میں سرکارد و عالم امام اللمبی رئیس اللمبی خطیب اللمبی تاجداری مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجزبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم کہ احمد کے حالے سے ذکر فرمایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کی ولادت تبا سعادت کے حوالت سے گفتگو ہو رہی ہے تو آج بھی جن محبت اور عقیدت کے جملے میں آپ کی سماعت وں کی نظر کرنے ہیں تمامی حضرات کی توجہ کا طلب گار رہوں گا خلاق عالم نے نشان فرمایا خد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی اس حوالہ سے اس آئے مقدسہ کا مفہوم اور اس کی تفصیل میں پچھلے جمعہ کو بھی عرض کر چکا ہوں آج اس نور محمدی کے آمد کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے تو اس قبل میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی وہ نور مصطفی تھا جس کے توصل سے اللہ نے اس بزم کونین کو سجایا اس پوری کائنات کو بنایا اس پوری بزم کونین کو سجایا مصطفی کے لئے اس لئے فرمایا کہ لولا کلما قلقت اللف لانکھ ولل لیل ولل نہار ولل شمس ولل قمر تھا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرمایا تو اس لئے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ قرآن مقدس کی بات ہے کہ خلق عالم نے اسی وجہ سے قرآن مقدس میں جب بھی اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا تو نسبت مصطفیٰ سے حضور کے توصل سے حضور کی نسبت سے ایک مقام پہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رب مابوب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تیرے رب نے ملائقہ سے کہا تو اللہ نے سرکار کی نسبت سے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا دوسرے مقام پہ فرمایا فلا ورب مابوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے حضور کی نسبت تیسرے مقام پہ فرمایا وَقَدَ مابوب تیرے رب نے فیصل فرمایا ہے تو اللہ نے اسی وجہ سے کہا کہ مابوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا تو دوستان زیوہ کار ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ بزم کونین سجائی گئی حضور کے لئے اللہ نے آسمان کو بنایا آسمان کو بنایا اسی حدیث سے ہم استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا فرمایا تو وہ بھی حضور کے لئے اور اللہ نے آسمان کو سجایا ستاروں سے مزید نصمان الدنیا بمصابیح اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزید فرمایا تو وہ بھی حضور کے لئے اور زمین کو بچھونا بنایا وہ بھی حضور کے لئے اللہ نے یہ چاند یہ سورج بنائے تو وہ بھی حضور کے لئے چاند سورج بنائے وہ بھی حضور کے لئے تو جس نبی کے لئے جس محبوب کے لئے اس بز میں قون ان کو سجایا تو میں اس لمعے کی بات کرنے لگا گوں اس رات کی بات کرنے لگا گوں کہ جس رات وہ نور مصطفیٰ دنیا میں جلوہ کر ہوا حضرت آمین پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار کی والدہ ماجدہ اب فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی فرماتی ہیں اس سے قبل بھی میں اجائبات دیکھے عجیب و غریب مناظر دیکھے مگر اس رات تو میں دیکھا آپ فرماتی ہیں کہ جس اجرہ میں میں تھی جس کمرہ میں میں تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ اس کمرے کی دیوار شک ہوئی دیوار شک ہوئی آپ فرماتی ہیں اسی رات میں اس قبل بھی میں دیکھتی رہی آپ فرماتی ہیں کہ ایسے پرندے جن کی نوک چونچ آپ فرماتی ہیں کہ سونے کی بنی تھی اور فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پرندے میرے گھر میں میرے گھر میں آئے اور فرماتی ہیں میں بار بار میرے اتنے قریب آئے کہ میں ان کو اپنے سے دور ہٹاتی تھی وہ پرندے بار بار میرے قریب آتے تھے اور فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد والے نورانی چہرے والے یعنی اللہ کے ملائقہ کو میں دیکھا کہ جو قطار در قطار میرے گجرے میں آتے تھے میرے گھر میں آتے تھے اور فرماتی ہیں اس رات ستار زمین کے قریب آگئے فرماتی ہیں اس رات چاند خائمہ بن کر میرے سر پہ میرے سر پہ آخڑا ہوا اور فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں پریشان تھی کہ گھر میں اکیلی ہوں اچانک میرے کمرے کی دیوار شک ہوئی تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ چار عورتیں میرے گھر میں میرے ہجرے میں میرے کمرے میں چلوا کر ہوئیں فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مکہ کی نہیں لگتی تھی مکہ کی نہیں لگتی تھی فرماتی سید البشر کی مام بننے والی ہے سید البشر کی جو میرے بائیں جانے آکے بیٹھ گئی اس نے بھی مجھے مبارک بات دی میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو جواب آیا میں آسیہ میں حضرت آسیہ ہوں فرام کی بی بی اور فرماتی ہیں پھر چوتھی جو میرے سامنے بیٹھ گئی تو میں نے ان سے تعارف پوچھا تو فرمایا کہ میں مریم بنت عمران ہو حضرت عیسی آپ کی والدہ ہوں حضرت مریم علیہ السلام ہوں آپ فرماتی گئے یہ چاروں عورتیں میرے سامنے آکھے بیٹھ گئیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار عورتیں حضرت حوہ صدیوں گزر گئیں جو پہلے مزار اقدس میں چلی گئیں حضرت سارا پاک حضور کی سال پہلے مزارات میں جلوہ گر ہوئیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوہ اور حضرت عاصیہ حضرت مریم اور حضرت ساریہ پاک کہاں سے حضور کے کمرہ میں آئیں حضرت آمینہ پاک کے پاس آئیں تو جب آپ یہ ہی ملے گا کہ وہ اپنے مزارات سے اٹھ کے آئیں وہ اپنی قبور سے اٹھ کے آئیں قبور سے اٹھ کے حضور کے حجرہ میں حضور کی دائیہ بن کر حضرت آمینہ پاک کے پاس آئیں یہ ان میں انبیاء کی والدہ بھی ہیں اور حضرت آسیہ پاک بھی ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی مائے قبور سے چل کر حضور کے حجرہ میں آئیں آتا وہ ہے جو زندہ ہو آتا وہ ہے جو زندہ ہو جو مر کے مرتی ہو جائے وہ کبھی آیا نہیں کرتا جو قبروں میں مر کے ماز اللہ خاک ہو جائے وہ کبھی آیا نہیں جاتا یہ ان ذات مقدسہ کا مزار سے چل کر حضور کی دائیہ بن کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی مائیں جلوہ گر ہیں زندہ ہیں تو جب انبیاء کی مائیں زندہ ہوتی ہیں تو وہ شان والے انبیاء کیوں نہیں زندہ ہو سکتے آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ سرکار عالم کیسے مزار سے چل کے آتے ہیں ماذ اللہ وہ تو اپنی قبر انور سے چل کر غلام کے گھر آئیں بھی سئی اور واپس جائیں بھی سئی تو لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ یہ باطل لقیدہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سوال یہی ہے کہ اگر حضرت حفہ مزار سے اٹھ کے آسکتی ہے حضرت عاصیہ اپنی قبر سے چل کے آسکتی ہے حضرت مریم اپنی قبر سے چل کے آسکتی ہیں تو جس نبی کی خاطر اس بید قونین کو سجایا گیا وہ امام اللم بیابی اپنی مزار سے روزہ اکدہ سے جاب چاہے مرجی غلام کے گھر آ بھی سکتے ہیں اور واپس جا بھی سکتے ہیں واپس جا بھی سکتے ہیں اس لئے تو سرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنی مزارات میں زندہ ہیں اور اپنی مزارات میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں انبیاء مزارات میں زندہ ہیں فرمایا کہ نماز نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ نماز کون پڑھتا ہے نماز کے لئے جسم کا حرکت میں آنا ضروری ہے قیام کرنا ضروری ہے رکو کرنا ضروری ہے سجود کرنا ضروری ہے تشہف ضروری ہے اور ارکان نماز ادا کرنا ضروری ہے تو میں کہتا ہوں قیام وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہو رکو وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو تشہف وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو دور کی بات نہیں کرتے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں لوگ سینکنوں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کے جنازے فڑے ہم نے ان کے جنازوں کو قاندہ بھی دیا ہم نے دیکھا اور کبھی آپ نے مشاہدہ کیا کہ کوئی مردہ کھڑا ہو کے نماز بڑھتا ہو کوئی کھڑا ہو کے سجدہ کر لے رکو کر لے نہیں کیونکہ جان نکل گئی تو مردے نماز نہیں پڑھا کرتے مردے نماز نہیں پڑھا کرتے اگر زاغری طور پر لے لو تو جن کے جسم مردہ ہیں حقیقت میں تو وہ زندہ ہے مگر جن کے دل مردہ ہو گئے وہ بھی نماز سے قافل رہتے ہیں تار نے فرمایا کہ میراج کی راج جم مرد تو بے قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ کہ جم میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر نماز عدا فرما رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو امبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور ایک اور حدیث پاک اور مزے کی بات یہ ہی ہے کہ اس حدیث پاک کو مخالف مخاطب فکر کے علامہ جن کو محدث جانا جاتا ہے ابن قیم نے اپنی کتاب جلاؤ الافام صفحہ نمبر چالیس پہ نکل کیا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک اور لفظ کا اضافہ بھی کر دیا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے یعنی وہ خاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا جلاؤ الافام میں صفحہ نمبر چالیس پر کہ نبی زندہ ہوتے ہیں تو دوستان زیو خار اگر یہ چار نفوس خبصیہ اپنی مزارات سے چل کر حضور کی دائیہ بن کر حضور کے حجرے میں آ سکتی ہیں تو جس نبی کے توصل سے یہ ساری کائنات بنی وہ امام الانبیاء بھی اپنی قبر انور سے جب چاہیں جس وقت چاہیں تشریف لیا بھی سکتے ہیں اور واپس جا بھی سکتے میرا موضوع یہ نہیں ہے وگر نہ میں یہ بتاتا کہ مخالف مقاتب فکر جو اس بات کا انقار کرتے ہیں تو جب اپنے مولوی کی بات آتی یہ تو وہ کیا کہتے ہمارے مولوی کیسے خبروں سے نکل کر وہ بھی جست انصری کے ساتھ نکل کے آتے ہیں اور محاملات کو بھی ختم کراتے ہیں اب دار اللہ تی بند کی تاریخ کو پڑھتے ہیں جو انڈیا میں ہے بھارت میں ہے تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا پتا چل جائے گا انہوں نے مولوی طیب نے لکھا قاسم ننوت بھی کے بارے کہ وہ قبر سے نکلا اور اپنے جست انسری کے ساتھ آیا اور آکر دار اللہ میں جگڑا پڑ گیا تھا اس کو سل جانے کے لئے وہ قبر سے آیا اور میں نے دیکھا کہ لباس شرابور تھا چہرے پر پریشانی تھی یعنی راہی جسم کے ساتھ قبر سے اٹھ کے آیا اور آتے ہی کہا کہ اس لڑائی کا مین مرکت آنوار سے غلاموں کے گھر نہیں آسکتے یقینہ آسکتے ہیں تو بھرکیف حضرت آمین پاک فرماتی ہیں یہ چار نفوس قدسیہ میرے قریب آکر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم اس شان والے نبی کی دائیاں بن کے آئی ہیں تو آپ فرماتی ہیں وہ لمحہ قریب تر ہوتا گیا ماتے ہیں کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی میں نے پیاس محسوس کی تو اچانک میرے سامنے ایک پیالہ پیش کیا گیا شربت تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا شہر سے زیادہ میٹھا تھا کستوری سے زیادہ معتر تھا اور تھنڈا جب میں نے پیا تو وہ خوف جاتا رہا وہ پیاس جاتی رہی تو آپ فرماتی ہیں ایک روایت میں اور فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا انہوں نے مجھے وہ پیالہ پیش کیا یعنی وہ جبراغیل امین تھے پیالہ پیش کیا فرماتی ہے جب میں نے وہ ایک روایت میں کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اظہر یا محمد دوسرے لفظ اظہر یا سید المرسلین اظہر یا خاتم النبیین اس نے آواز لگائی اے رسولوں کے سردار اب ظاہر ہو جائیے اے نبوت کو ختم کرنے والے نبی اب دنیا میں جلوہ کر ہو جائیے اب دنیا میں جلوہ گر ہو جائیے تو آپ فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پریندہ جو میرے قریب آیا میرے قریب آیا اور میرے سینے پر سے گجرا کہ اچانک فرماتی ہیں خارج منی نور پھر مجھ سے ایک نور ظاہر ہو گیا ایک نور ظاہر ہو گیا فرماتی ہیں میں جب وہ نور ظاہر ہوا تو میں تھی تو مکہ میں مگر میں نے کیسر اور کسرہ کے محلات کو دیکھ لیا ملک شام کی گلیوں کو دیکھ لیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی آئے نور کا ظاہور ہو وہ نور جس کی خاطر پوری کئنا کو بنایا گیا وہ جب دنیا میں ظاہر ہو تو اس نور کے زاگر ہونے سے نبی کی ماں ملک مگہ میں بیٹھ کر ملک شام کی گلیوں کو دیکھ کا مشاہدہ نہیں فرما سکتے جس نبی کے تمثل سے حضرت آمین نے ملک شام کے محلات کو دیکھا ملک شام کے محلات کو دیکھا اب آئیے آگے چلتے ہیں بے مثل نبی کی بے مثل ولادت سنیے آپ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے میرے ہاں بھی ہوتے آپ کی کی ولادت ہوئی نہیں سکتی اب میرے الفاظ پہ غور کرنا بے مثل نبی کی بے مثل ولادت دیکھئے تو جب آپ پیدا ہوئے تفاصیر کی کتب اٹھا کے دیکھیں سرکار جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا حضرت امین پاک فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا سجدے میں سر رکھ دیا ایک روایت میں سرکار نے شادت کے انگلی آسمان کی طرف کھڑی کی پر آپ کے لب مبارک ہل رکھے تھے فرماتی ہیں جب میں نے گوھر سے سنا تو آوازہ رہی تھی اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انی محمد رسول اللہ آوازہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں میں نے کہا نبی کی بے مثل نبی کی بے مثل بلادت دیکھئے نبی کا کلمہ اور ہے مولوی کا کلمہ اور ہے آج کل لوگ مثلیت کا دعویٰ کرتے کہ نبی ہم جیسے ہیں تو جب نبی کی بلادت تم جیسے نہیں ہو سکتی تو نبی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے نبی کا کلمہ اور ہے مولوی کا کلمہ اور ہے نبی نے کہا اشعاد اللہ گھلا ہا اللہ و اشعاد اللہ رسول اللہ اب جو کہتا نبی میری طرح ہے تو اسے کہنا چاہیے وہی کلمہ اسے کہے پڑھ کے دکھا جو نبی نے بڑھا تو دنیا میں آئے تو بھارن بچاتا ہوا آئے نبی دنیا میں آئے تو مسکراتے ہوئے آئے بھارن کا مطلب سمجھ چیختا ہوا آئے روتا ہوا آئے نبی آئے مسکراتے ہوئے آئے گلند دواز سے کہنا سبحان اللہ ایسے ہی مسلیت کا دعویٰ کرتے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے ارز مدہونا شرکار جب پیدا ہوئے ناف بریدہ پیدا ہوئے ناف قطی ہوئی تھی خطنہ شدہ پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے بلند دواز کہنا سبحان اللہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے مغصولا غسل ہوا ہوا تھا مدہونا بلند دواز کہنا سبحان اللہ تیل لگا ہوا تیل لگا گوا تھا اب کوئی مولوی کہنا کہ نبی میری جیسا ہے تو پوچھنا نبی تو نام پریدہ پیدا ہوئے تُو کیسے پیدا گوا ہے نبی تو خطنہ شدہ پیدا ہوئے تُو کیسے پیدا ہوا جب نبی پیدا ہوئے مغصولا غسل ہوا ہوا تھا ذرا تُو بتا تُو کیسے پیدا ہوا گولند دوا سے یا رسول اللہ یہ ہے بے مثل نبی کی بے مثل ویلات گولند دوا سے کہیں نظر سبحان اللہ آج کل تو ہر زبانوں پہ لوگوں کو ماذا اللہ برغلا آیا جاتا ہے ایمان برباد کیے جاتے لوگوں کے اقائد کو برباد کیا جاتا آئے اور کیسے کیسے فتنے پیدا ہو گئے ماذرت کے ساتھ میں دوسری طرف کیوں جاؤں ہمارے ملک کے حکمران بھی ایسے بن گئے یاد رکھ کہ سرکار کی ذات کے بارے میں چھوٹا سا جملہ بھی چھوٹا سا جملہ بھی کائنات کے مالک کو برداش کوئی نہیں کہ جس میں توہین ہو جس میں گستاخی ہو میں ایک مثال دیتا ہوں سرکار عالم صلی اللہ کو ابتدائی سلام تھا مشہور و معروف بات ہے کہ جب سرکار شریعت کے احکام سکھلاتے تھے مسائل غلاموں کو بتلاتے تھے تو اگر غلاموں کو کوئی لفظ سمجھ نہ آتا تھا تو ارز کرتے رائعنا یا رسول اللہ رائعنا یا رسول اللہ حضور ہم پر ریایت فرمائیے ہم پر ریایت کیجئے یعنی مطلب یہ تھا کہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے مسئلہ سمجھ نہیں آیا رائعنا ریایت کیجئے مگر قفار نے اسی لفظ کو ایک روایت میں رائعنا پلنا شروع کر دیا جس کا مطلب تھا اے چروہ ہے یا سریانی عبرانی زبان میں ایک گالی کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا تھا تو کافروں نے کہا بس ہمیں محمد کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نبی کو ان کے اصحابی کافی ہے ان کو گالیاں دینے کے لئے حالانکہ اصحابہ کا یہ نظریہ نہیں تھا اصحاب یعنی ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے مگر کائنات کے خالق کو مالک کو یہ لفظ بھی پسند نہ آیا تو آواز قدرت آئی یا ایوہ اللذین آمن لا تقول لائنا اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے یہ لفظ لائنا نہ کہو انظرنا یوں کہو انظرنا یا رسول اللہ انظرنا یا رسول اللہ یہ تو قرآن ہے پہلا صفارہ ہے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اللہ نے وہ تو جو لفظ متشابہ تھا صحابہ کی مراد یہ نہیں تھی صحابہ کا مطلب یہ نہیں تھا یعنی توہین نہیں تھی تو اللہ نے وہ بھی منع فرما دیا کہ میرے معبوب کے سامنے یہ لفظ بھی نہیں بولنا آج گر لوگ میں کہتے ہیں نیتوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ یہ لفظ بولائی نیت پوچھ لینی چاہیے کہ اس کی نیت کیا تھی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ لفظ بولتے ہو نیت کیا ہے کس نیت سے یہ تھا کیا رب نے پوچھا آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ نیت تو پوچھ لیتے کبھی اردو کی غلطی کبھی جی ان کی اردو کمزور ہیں معذرت کے ساتھ آپ کا حکمران ہے کبھی خاتم النبی جین کا لفظ نہیں آتا کبھی صحابہ کو لوٹ مان کہنے والا کہتا ہے کبھی کہتا ہے صحابہ بوس دل کبھی کہتا آئے ماد اللہ کہ اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جس نبی وں کو تیار کیا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ جہل نم کی کرمی مجھے کچھ نہیں کہے گی تو جاتو سہی پتا چلے گا کہ کچھ کہتی ہے یا نہیں کہتی تو کریں مجبور ووٹ جو دیا ہے جب میں ایسی بیتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں مجھے کیا کام ہے سیاست سے میں کیوں سیاست کروں گا مگر حق کی بات کہنا تو ضروری سمجھتا ہوں آج کل آپ نے سنا ہمارا حکمران ہے جاہل جب تجھے بولنا نہیں کی عظمت کا پتہ نہیں جب صحابہ کے مقام کا پتہ نہیں تو جاگل پھر بولتا کیوں پھر لبکشائی کیوں کرتا ہے رب تو رائے نابی نہیں کہنے دیتا تو مظلہ نبی کو زلیل کہتا ہے تم نے سنا نہیں ہے کہ وزیر آزم نے کیا کہ مکہ والوں نے ماد اللہ حضور کو زلیل کیا میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو اس جاہل نے کہا ہے میں تو یوں کہوں گا کہ جو اس کمینے نے کہا ہے اگر کسی کو بات بری لگتی ہے تو لگنے دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا جو نجس کے دل میں نبی کی عزت کوئی نہیں باروی کے دل میں اس کی عزت کیسے ہوگی یہ ابھی تازہ بات ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا ہوئی نہیں سکتا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں میں سناوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی حضرت عمر مراد رسول خلیفت الرسول پچیس لاکھ مربع میل کا واحد حاکم آلہ بی اسلام کا واحد حاکم جمعہ میں ممبر پہ کھڑے ہیں غریمت میں دو چادریں آئی تھی تو آپ کے حصے میں ایک چادر آئی مشہور معروف بات ایک چادر آئی تو آپ کے بیتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ان کے حصے میں چادر آئی تھی وہ بھی اپنے باپ کو دے دی تو آپ نے اس کا خرص تسلوا لیا اور ممبر پہ جب جمعہ کا دن آیا ممبر پہ کھڑے ہوئے ایک غلام مصطفیٰ خڑا ہو گیا اور کہنے لگا عمر خطبہ بات میں کہا خطبہ بات میں دینا خطبہ بات میں سنیں گے یہ ہے ریاست مدینہ کہ وقت کے حکمران کے سامنے ایک غریب سبندہ کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے کہ بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی تو حضرت عمر نے خطبہ موقوف کر دیا خطبہ چھوڑ دیا تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر آگئے فرمایا بیٹا تو بتا یہ کمیز میں کہاں سے سلوایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں ایک چادر میرے باپ کے حصے میں تھی ایک میرے حصے میں تھی میں نے اپنی چادر بھی باپ کو دے دی جس سے یہ کمیز بنا ہے یہ کمیز بنا ہے یہ تھی ریاست مدینہ وقت کے حکمران کے سامنے ایک اتنا سبندہ کھڑا ہو گیا مگر حضرت عمر پاک نے اس کو اپنی توقین نہیں سمجھا سوال آیا تو جواب دیا جواب دیا آج تو تو ہمارے ہاتھ الٹا کام ہو چکا ہے اگر کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو یہ انتشار پھیلار آرہا ہے کیا عمر کو بتا نہیں تھا کہ یہ انتشار پھیلار آرہ ہے یا مجھ سے سوال کر رہا ہے نہیں بھئی جب سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب بنتے ہیں جواب بنتے تو میرا بھی سوال ہے جب تجھے دین کا بتا نہیں ہے جب تجھے دین کی تال سے واقفیت نہیں ہے تو پھر سرکار کی بارے میں بولتا کیوں ہے مگر یہاں تو معذرت کے ساتھ ایک اور بھی انگامہ برپا ہوا ہوا ہے ایک اور جاہل اٹھائے اس نے کہا کہ ملک کو ترقی پہ دیکھنا چاہتے ہو تو مدارس کو بند کر دو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں خبر نامے سنتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ میرے نہ گھر میں ٹی وی ہے نہ میں دیکھتا ہوں مگر سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی جاہل نے دینی مدارس ملک ترقی میں رکاوٹ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں حدیث تو یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں برکتیں ہوتی ہیں جہاں سرکار کا فرمان پڑھا جائے وہاں برکتیں ہوتی ہیں مدارس میں کیا ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے یا سرکار کے فرامین بنائی جاتے ہیں کالا کالا رسول اللہ کی صدا میں لگائی جاتی ہیں یا تشت گرد نہیں بنائی جاتے ہیں نبی کے دین کے عالم بنائی جاتے ہیں قرآن کے کاری بنائی جاتے ہیں حافظ بنائی جاتے ہیں دینی مدارس میں اگر یہ مدری سے ترقی میں رکاوٹ تھے دینی مدارس ملکی ترقی میں رکاوات آئیں تو پھر عمر پچیس لاکھ مربع میل کا حاکم کیسے بنا کیا وہاں سینسی تعلیم تھی کیا وہاں دنیا بھی تعلیم ہوتی تھی لوگ دین سے دور ہو گئے تھے نہیں یہ دین ہی تھا کہ جو اسلام کو اتنا بلندی پہ لے آیا یہ اسلام ہی تھا جو لوگوں کو مسلمانوں کو ترقی کے راہ پر جس نے گام زن کر دیا تو آج کے جاہل لوگ جن کو ہم نے منتخب کیا وہ کہتے ہیں مدارس کو بند ہونا چاہیے اچھا پھر مزے کی بات ہے اس نے کہا مدارس کو بند ہونا چاہیے اگلے دن جو پاکستان کی آلہ یونیورستریوں کے دگری ہولڈ تھے انہوں نے حضرت جناب کی ایسی درگت بنائی آپ نے سنا ہے یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے وہ کلاہ اور دکٹروں کی آپس میں جو جگڑا ہوا ہے تو میں بھی تو سوال کر سکتا ہوں یہ جو کالے کوٹ والے آئے تھے یہ مدارس کے طلبات ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ آلہ یونیورستریوں کے ڈگری ہولڈر ہیں جنہوں نے مریضوں کو دیکھا مریض مر رہے ہیں اکسیدہ لگی ہوئی ہے چہرے سے ماسک اتار دیا گیا کہ ملتا ہے تو مر جائے کتنے مریض مر مجھے بتایا جائے یہ ان مریض کو ماننے والے یہ مدارس کے طلبات ہیں یہ پاکستان کی یونیورستریوں کے آلہ ڈگری ہولڈر تھے کوئی الل بھی پتہ نہیں کون کون سی ڈگری یاں حاصل کی ہوئے تھے کتنی صفاقی کے ساتھ آئے اور کتنی ناشت کے ساتھ آئے جنہوں نے مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا اگر کسی ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو حالت جنگ میں بھی یہ آرڈر نہیں ہے کہ ہسپتالوں پہ حملہ کیا جائے مگر ان وہ قلعہ نے ہسپتالوں پہ حملہ کر دیا مریضوں کو مارا اور وہ جو آگے داکٹر تھے وہ بھی عالی تلیمی آفتہ تھے نا وہ قرآن کے پڑے ہوئے نہیں تھے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی دین کا طالب موت یا اگر دین کو دین کا جان نگ آلہ ہوتا تو موت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے کوشش کرتا کہ کوئی میری وجہ سے سمجھ رہے ہیں میری بات نراز ہو گئے ہیں آپ ہو بھی جائیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں بڑتا اور ایک دوسرا پھرتا ہے برباد چودری وہ کہتا ہے میں علماء سے زیادہ دین کو سمجھتا دعائے قنوط اسے نہیں آتی دعائے قنوط بھی اسی کو نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا حضور کی عزت کے لئے کوئی نکلا تھا حضور کی نام اس کے لئے نکلا تھا اس برباد چودری کو وہاں کیلے کی نیڑی کو نظر آگئی آج اسپیتل میں مرتے ہوئے مریض اسے کیوں نظر نہیں آئے اب یہاں بھی بولیں یہاں بات کریں مگر نہیں وہ ان کے اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں تو پتہ چلا یہ دنیاوی تعلیم سے انسان پیدا نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ آپ میں آپ بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں میں آپ جوڑ کے معذرت کرتا میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دلوں میں ہمدردیاں نہیں احساس نہیں انسانیت نہیں بگر نہ تو تعلیم یا دنیاوی تعلیم والے بھی جن کے دلوں میں ہمدردی بھی ہے انسانیت بھی ہے مگر میں دعوے سے کہتا ہوں جب بندہ تین پڑھتا ہے تو انسانیت آ جاتی اس کے دل میں احساس ہوتا ہے تو غور کرنا چاہیے مقتدر حلقوں کو آباب کو اور آباب اقتدار کو کہ خدارہ خدارہ خوف کریں جب آپ کو دین کا پتہ نہیں سمجھ نہیں تو دین کے خلاف بولیں بھی مت اور خصوص میرے آقا کے بارے میں سب کچھ برداز ہو جائے آپ کے پاس بہت سار موضمون ہیں گفتگو کرنے کے لیے ملکی معیشت پہ دفاع پہ اور بھی بہت سار معاملات ہیں آپ بات کریں وہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے آپ سیاست کریں جو کرنا چاہتے ہیں مہنگاہی میں آپ نے ہمیں دباؤ کے رکھ دیا ہم نہیں بولے آپ نے غریب کا جینہ محال کر دیا مگر ہم نہیں بولے سب کچھ پرداز ہو سکتا ہے مگر سرکار کی عزت پہ کوئی حرف آئے یہ کبھی پرداز نہیں ہو سکتا یہ کبھی پرداز نہیں ہو سکتا معذرت کے ساتھ یہ ہمارے حکمران ہے یہ ماذا اللہ لفظ زلیل کا لفظ بول دیا رب رائے نہ نہیں بولنے دیتا یہ لفظ زلیل بول رہا ہے کب تک یہ لوگ دفاع کریں گے ان کے ماننے والے یا ان کے چمچے کر سے خاتم النبی جی نہیں آیا یہ اردو غلطی تھی کہا اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے نبی کو تیار کرتا کہا نبی کہا تجھ جیسا لانت ہی یعنی جیسے اللہ نے نبی کو تیار کیا مجھے بھی ویسے تیار کر رہا ہے تو لانت نہ بیجو تو کیا اسے ہار پہناو کہ تو نہ ٹھیک آئے دین کا مزا کھڑاتے سرکار کی عزت نہیں کر سکتے ان کا دفاع تو نہ کیا کر رہے حقیقت تو بولنے مگرنہ سیاست سے ہمارت کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جو سیاست میں آجاتا ہے تو پھر وہ سبھی کے پیچھے چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے اس کے پیچھے بھی وہ بھی سچا ہے یہ یہ بھی وہ ہی کہتے ہیں پولیس میربانی کی کسی کو کچھ نہ کہیں اسلام یہ تو نہیں کہتا اسلام تو اعتدال پسند ہے وہ تو سبھی کو ساتھ لے کے چلتا ہے ہاں اعتدال پسند ضرور ہے مگر جو آپ نے سمجھا ہے اسلام وہ نہیں ہے اسلام اگر کوئی نبی کا فیصلہ نہ مانے تو اسے قتل کرنے کے بھی کہتا ہے نبی کی شان میں کوئی توہین کرے تو اسے مارنے کا بھی حکم اسلام دیتا ہے جہاں امن اور محبت کا ترس اسلام دیتا ہے وہی پہ تلوار اٹھانے کا حکم بھی اسلام ہی دیتا ہے بلندوا سے ذرا کہہ دیں برکب یام بہت سارے دردیں اگر میں اس رف جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں بات بھی ختم ہوگی میں نے کہا تھا کہ پچاس پہ انشاءاللہ ختم کرے گا ابھی نبی کی ولادت کا وقت نہیں ہوا ابھی میں نے وہ بیان نہیں کیا بس کچھ جذبات پہ میں اس رف چلا الحمدللہ کے رب العالمين